موسیقی خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان یہ بھانڈل سٹیٹ دو بھائیوں کی ہے دونوں کا تعلق ہندو دھرم سے ہے یہاں ہندو زیادہ ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہے بڑے بھائی کا نام رائے وشوانات ہے لیکن انہیں یہاں حکم جی کہا جاتا ہے ان کے حصے میں ذرگاہ کا علاقہ ہے اس علاقے میں چھ ساتھ بڑے گاؤں ہیں جو اس جنگل میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آباد ہیں چھوٹے بھائی کا نام عجیت رائے ہے وہ چھوٹے سرکار کہلاتے ہیں وہ یہاں نلپانی کا نظام سنبھالے ہوئے ہیں نلپانی دراصل نیلے پانی کی بگلی ہوئی شکل ہے یہ ایک کی بڑی بستی ہے جو تم اس جنگل کے دوسری آگ کنارے دیکھ رہے ہو اس کی علاوہ جنگل میں کہیں کہیں کسانوں اور خانہ پدوشوں کے چھوٹے چھوٹے ڈیرے ہیں جو ایسے قابل ذکر نہیں میں جب اس بانڈل سٹیٹ میں پہنچا تو ذرگاہ میں اترا تھا مجھے پناہ کی ضرورت تھی اور ذرگاہ کے حق جی نے مجھے پناہ دی تھی وہاں پتا ہے میں نے سب سے پہلے تمہیں کہاں دیکھا تھا ایک بار پھر کہوں گا بشواس کرنا میں تمہیں حقیقت بتانے کی سوا اور کچھ نہیں کر رہا میں نے تمہیں سب سے پہلے ذرگاہ کے بود مندر میں دیکھا تھا یہاں اسے پگوڑا بھی کہتے ہیں تم نے گیروہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے تمہارا سر بڑا ہوا تھا اور تم مندر کے سین میں جھاڑو دے رہے تھے کورتی بھی وہیں تھی وہ بھی اسی حال میں تھی تمہارا ایک تیسرہ ساتھی بھی تھا مگر میں نے اسے نہیں دیکھا پھر ایک روز میں نے تمہیں بھیک مانگتے دیکھا تم دوپہر کے وقت ایک پیالہ لیے گھروں کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے تمہارے گلے میں زرد رنگ کی مالا تھی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑا میں مجھے لگا کہ تم وہ نہیں جو نظر آتے ہو شاید تمہیں ایسا بنایا گیا ہے تمہیں ایک نیا روح دیا گیا ہے میں نے تمہارے بارے میں اپنے دوست رمضان سے پوچھا رمضان زرگاہ کا مقامی ہے اس نے بتایا کہ تم بڑے پندت مہاراج کے اپرادی ہو اور یہاں اس مود مندر میں جیون قید کاٹ رہے ہو رمضان نے مجھے وہی چوری والی بات بتائی اور کہا کہ تم نے کوئی مقدس مرتی چوری کی تھی تمہارے ساتھ جو دو افراد شریک تھے وہ بھی اسی بود مندر میں سزا بگت رہے ہیں تم سارا دن بے تکان کام کرتے تھے تمہیں فقط ایک وقت کا بھجن ملتا تھا اور روزانہ شام کو مخصوص تعداد میں بید مارے جاتے تھے تا کہ تم مرنے سے پہلے پوچھتر ہو جاؤ اگر تم دیکھنا چاہو تو ان بیدوں کے نشان شاید تمہاری کمر پر اب بھی موجود ہو چوہان اٹھا اور اسی میری کمیس ہولے سے اوپر اٹھائے پہلے خود میری کشت پر ہاتھ پھر کر دیکھا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر میری کشت پر پھیرا مجھے ہلکے ہلکے کئی اوبار محسوس ہوئے بہرحال ان میں کسی طرح کا درد نہیں تھا اور یہ پرانی بات لگتی تھی ایک روز میں نے تمہیں اور بھی بری حال اپنے دیکھا میں اس کی تفصیل بیان کر کے خام خواہ تمہارا من خراب کہیں کرنا چاہتا سمجھو کہ تمہیں مارا پیٹا جا رہا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکم جی کی ایٹ بیو اور سہلیوں نے تمہارے ساتھ کوئی شرارت کی تھی تم پر چھیڑ چھار کا الزام لگایا تھا ان میں سے ایک لڑکی کا نام رتنا تھا تم ذہن پر زور دو شاید تمہیں کچھ یاد آئے مجھے کچھ یاد نہیں اور نہ ہی تم بار بار مجھ سے یاد کرنے کا کہو بس مجھے بتاتے جاؤ میں سن رہا ہوں میں نے سخت مزدری بہجے میں کہا انہی دنوں میں زرگاں سے ہجرت کر کے یہاں نلپانی میں آ گیا مجھے ہوا زرگاں کے حالات کچھ زیادہ جانکاری نہیں رہی پھر ایک روز اچانک مجھے پتا چلا کہ راجپوت مسلم گھرانے کی لڑکی سلطانہ نے تم سے شادی کر لی ہے اور اب تم اس کے گھر میں اس کے بڑے والد کے ساتھ ہی رہتے ہو اس خبر نے جہاں اور لوگوں کو پتہ حیران کیا ہوگا وہاں میں بھی ششدر رہ گیا تم تو پندت مہاراج کے قیدی اور ماتود تھے پھر تمہاری شادی سلطانہ سے کیسی ہو گئی اس کی ٹھیک جانکاری مجھے آج تک نہیں ہو سکی ہاں یہ ضرور معلوم ہو گیا کہ یہ شادی آنن فانن ہوئی شاید تم نے سلطانہ کو پسند کیا یا سلطانہ کو پسند آگئے یا پھر کوئی اور بات تھی ہو سکتا ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا ہو بہرحال سلطانہ ایک دریر لڑکی ہے سب جانتے ہیں کہ وہ کسی سے دبتی نہیں حتیٰ کہ جار جیسے شخص کو بھی وہ کبھی خاطر میں نہیں ہیلائی میرا خیال ہے کہ آگے بتانے سے پہلے میں تمہیں حکم جی اس کے خاص دوست سرچارچ اور سلطانہ کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں میں نے اس بات میں سر ہیلایا چوہان بولا جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے حکم جی اس ٹیٹ کے ایک بہت دل پڑے علاقے زرگاں کا مالک و مختار ہے حکم جی اور چھوٹے سرکار دونوں بھائی ہیں لیکن دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے حکم جی شروع سے رنگین طبیعت کا مالک ہے اس کی محل سرامے جسے عرف عام میں دیوان کہا جاتا ہے دنیا کی بیشتر خرافات موجود ہیں حکم جی کی پانچ بقاعدہ پتنیاں ہیں جن میں رتنا بھی شامل ہے اس کے علاوہ بہت سی لونڈیاں رکھیلے وغیرہ بھی حکم جی اور ان کے دوستوں کی تفریع تباہ کے لیے دیوان میں موجود رہتی ہے جارج جس کو یہاں سر جارج بھی کہا جاتا ہے حکم جی کا سب سے قریبی دوست ہے دونوں کی مشترگہ دلچسپیوں میں شراب شکار اور شباب سرے فیرست ہیں جارج در حقیقت آج سے دس بارہ سال پہلے انڈیا آیا تھا اور کوبر شیروع پر ریسرچ کرنے کے لیے ان دشوار بزار جنگلات میں داخل ہوا تھا اس نے یہاں بہت سی دستویزی فلمیں بنائیں کوئی ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کیا پھر اس کا مانین جنگلوں میں ایسا لگا کہ وہ یہی کا ہو کر رہ گیا ان دنوں حکم جی اور چھوٹے سرکار کے پیتا جی رائے بہادر پرتاب بھی زندہ تھے وہ بھی کوگر نسل کے شیروعوں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے انہوں نے بہت سی کوگرز پال رکھے تھے انہی کوگرز کی وجہ سے ہی کچھ عرصے بعد ان کی موت بھی ہوئی بہرحال رائے برطاب بہادر کے جیون میں ہی حکم جی اور جارج میں گہری دوستی ہو چکی تھی دونوں کی طبیعت ملتی تھی اور دونوں کے لیے اس دور دورہ سٹیٹ میں ہر طرح کا شکار بھی موجود تھا یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جارج کا دل کہیں اور نہیں لگ سکا وہ ایک دو بار چند مہینوں کے لیے ملین بھی گیا لیکن پھر واپس آ گیا اب وہ یہی پر ہے اس کے دو تین انگریز دوست بھی یہی پکے ہو چکے ہیں ان میں سے ایک برمنگگ برمنگم کا سرجن ہے اب میں تمہیں سلطانہ کے بارے میں کچھ بتاگو میں نے اس بات میں سر ہی لایا پتہ نہیں کیوں مجھے کسی وقت لگتا تھا کہ میں نے اس کہانی کے کچھ حصے کہیں سنے ہیں کہاں سنے ہیں کس نے سنائے ہیں بات جائے کہ یہ ٹوپریش کچھ ناساس سے کیوں لگتے ہیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو اس کی گفت ایک ناقابل اگور تاریخی پھیلی ہوئی تھی چوہان نے حسب عادت اپنے گھنگریالے بالوں میں انگلیاں چلائیں اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا سلطانہ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہے زرگا میں اس کے والد مختار احمد کی تھوڑی سی زمین ہے اس زمین سے ان کی گزر بسر ہوتی ہے سلطانہ کا صرف ایک بھائی ہے وہ کمر میں چوڑ لگنے سے معذور ہو گیا ہے اور کئی سال سے بستر پر ہی ہے سلطانہ کی والدہ بڑی دلیر عورت تھی کہا جاتا ہے کہ وہ تلواز چلانا جانتی تھی اور باقاعدہ مردوں سے مقابلہ کر سکتی تھی اس کی موت بھی ایک بہادر راجپوت کی طرح ہوئی یہ کوئی پندرہ سولہ سال پہنے کی بات ہے اس وقت سلطانہ بم مشکل آٹھ نو سال کی تھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ جنگل میں لکڑیں کٹھی کر رہی تھی اچانک ماں بیٹی کو درختوں میں حلچل محسوس ہوئی انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو دل دہلا دینے والا منظر تھا حکم جی جو اس وقت نوجوان تھا زمین پر گرا ہوا تھا اور تین بھیڑی اس سے چمٹے ہوئے تھے حکم جی کا خاص محافظ ایک طرف تھا اس کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور وہ آخری سانسے لے رہا تھا بجائے اس کے کہ سلطانہ کی والدہ اپنی بچی کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتی یہ شور مچا کر کسی کو مدد کے لئے بلانے کی کوششیں کرتی وہ ایک موٹی لکڑی کے ساتھ کب بھیڑیوں پر حملہ آور ہو گئی اس نے انہیں زوردار چھوٹے لگائی پھر اس کی نظر محافظ کی رائیفل پر گئی اس نے رائیفل کھینچی اور یکے بعد دیگرے کئی فائر کر کے تینوں بھیڑیوں کو وہی ڈھیر کر دیا تہم اس شید دید کشم کشمے وہ خود بھی زخمی ہو گئی اور قریباً ایک ماہ بعد ان زخموں کی وجہ ہی سے چل بسی سلطانہ کی والدہ نے بانڈل سٹیٹ کے ولیات کا جیون بچایا تھا یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا سویرک باشی رائے بہادر پرتاب نے اس سے بہت خوش ہوئے انہوں نے سیلے میں خود سلطانہ کی والدہ مختار کو زمین دینا چاہی جس میں ایک بڑا باغ بھی تھا مگر وہ بھی بہت خوددار تھے انہوں نے شکرے کے ساتھ انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ اس وقت رائے پرتاب بہادر نے انہیں اپنی خاص مہور دی اور کہا تھا کہ یہ مہور دکھا کر وہ جب چاہے ان سے یا ان کی اولاد سے کچھ مانگ سکتے ہیں اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن بات ایسے ہی بیان کی جاتی ہے چوہان نے چند لمحے توقف کیا پھر بولا اب میں دوبارہ سر جارج کی طرف آتا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے جارج مقامی عورتوں کا رسیہ ہے چونکہ وہ حکم جی کا گہرا دوست ہے اس لئے حکم جی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تفریر تبا کا سامان فراہم کرتا ہے میری ناکس معلومات کے مطابق سر جارج کچھ عرصے سے سلطانہ کے چکر میں ہے سلطانہ کوئی ایسی خوبصورت لڑکی نہیں لیکن تمہیں پتہ ہی ہوگا جارج کی فطرت کے لوگ اس شے کو حاصل کر کے زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں جس سے حاصل کرنا زیادہ مشکل ہو ممکن ہے کہ ماضی قریب میں کسی وقت جارج نے سلطانہ کی طرح پیش قدمی کی ہو مگر اسے ناکامی ہوئی ہو اور اس کے بعد اس نے اسے اپنی اناکہ مسئلہ بنا لیا ہو بہرحال اس طرح کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے حالانکہ سلطانہ کا بیان ہو چکا ہے مگر جارج پھر بھی اس کے پیچھے ہے کیونکہ حکم جی پر جارج کا ہولڈ ہے اس لئے میرے اندازے کے مطابق سلطانہ کے لئے کوئی نہ کوئی مشکل کھڑی ہوتی رہتی ہے میں نے یہ بھی سنیا کہ جارج کے اثر کی وجہ سے حکم جی اور پندت مہاراج سلطانہ کی شادی کو شادی تسلیم ہی نہیں کرتے ان کا خیال ہے کہ یہ صرف نام کی شادی ہے وہ تم کو ایک سنکی شخص سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ سلطانہ نے سنے دکھاوے کا اپنی پتھی بنایا ہوا ہے اصل میں اس کے بچے کا باپ کوئی اور ہے وغیرہ وغیرہ کیا تم بھی یہی کہہ رہے ہو کہ میں سلطانہ کا شوہر ہوں میری آواز میں خوفہ میز حیرت کی شدت سے لرز رہی تھی کم از کم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے محروض مم میرا مطلب ہے تابش میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں ایک شوہر کی حیثیت سے سلطانہ کے گھر میں رہتے دیکھا تھا لیکن تم تو کہتے ہو کہ تم سلطانہ کی شادی سے پہلے ہی یہاں نلپانی میں آ گئے تھے میں کچھ دن کے لئے آرزی طور پر وہاں گیا تھا حکم جی کی ایک پتنی بیمار تھی وہ اس سلسلے میں مشورہ کرنا چاہتا تھا ایک طرح سے یہ بھی حکم جی کی منافقت ہی کہلائے گی وہ ہم لوگوں کو دو جڑی بوٹی اور جھاڑ پھنکور سے علاج کی تنکین کرتا ہے مگر جب اپنے گھر میں کوئی فرق بیمار ہوتا ہے تو پھر اسے انگریزی طریقے کی ضرورت پڑتی ہے بہر طور یہ حکم جی کی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں دوبارہ ذرگا جا سکا یہ گروپ فوٹو جو بھی چاچے غنی نے تمہیں دکھائی ہے یہ میری موجودگی میں ہی اتری تھی تھاکر برادری کے ایک لڑکی کی شادی تھی میں اور میری موم گولی بہن بھی اس تصویر میں موجود ہیں یہ دیکھو یہ اس طرح دولے کے پیچھے ہم دونوں کھڑے ہیں چوہان نے ایک بار پھر مجھے تصویر دکھائی وہ واقعی تصویر میں نظر آ رہا تھا اس کے گلے میں پھولوں کا ہار تھا چوہان نے کہا ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے تابیش اور نعمہ تمہیں تفصیل سے بتاتا کہ ایک بیوی کی حیثیت سے سلطانہ نے تمہاری خاطر کیا کیا مسئلتیں جھیلی ہیں اپنی ماں کی طرف وہ بھی ایک باہمت لڑکی ہے تابیش تمہاری شریک حیات بننے کے بعد اس نے واقعی شریک حیات بن کر دکھایا ہے لیکن اب اس کی مصیبتوں میں ایک دم اضافہ ہو گیا ہے اور یہ اضافہ میری بات کا برانا ماننا یہ اضافہ تمہاری ہی وجہ سے ہوا ہے ابھی کچھ دیر پہلے الکاروں کے سامنے تم نے جو کچھ اپنے سلطانہ کے بارے میں کہا ہے وہ اس بیچاری کو سخت آفت میں ڈال دے گا میری طرف وہ بھی یہاں چھوٹے سرکار پناہ میں آنے کیلئے آئی ہے اگر مجھے نہیں لگتا کہ اب اسے پناہ مل سکے گی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں اٹھنڈی سانس بھر کر بولا ہو سکتا ہے کہ اس مقدمے کا فینصلہ ایک دو دن میں ہی ہو جائے حکم جی کہ لوگ تو تمہیں اور سلطانہ کو یہاں سے گسیٹ کر واپس لے جائیں گے اس کے بعد وہاں جو کس سلطانہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا تصور کرنا بھی سخت تکلیفتے ہیں تمہیں کچھ کرنا پڑے گا محروض میرا مطلب ہے تابیش ورنہ تمہاری بیوی تمہارا بچہ بلکہ پورا گھرانا سخت مشکل میں پڑ جائے گا میرا دم پھر گھٹنے لگا میں نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا تم اگر میرے دوست ہو تو پھر سمجھ لے مجھے ان لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں میں صرف یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں میں اپنے لوگوں میں جانا چاہتا ہوں چوہان کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی کیا تم اس لڑکی کو بے یاروں مددگار چھوڑ دوگے جو تمہاری خاطر زخم پر زخم کھاتی رہی ہے اور جو اب صرف تمہارے کارن ایک بڑی مسئبت میں بھسی ہوئی ہے میں نے کسی کو مسئبت میں نہیں بھسایا میں خود مسئبت میں ہوں مجھے یہاں سے جانا ہے تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے تابش تمہیں شاید یہ بھی معلوم نہیں کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے تمہارے لئے جانا ممکن ہی نہیں ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتا اور میرا خیال ہے کہ میں بتاؤں گا بھی تم بشواس نہیں کرو گے یہ جگہ تمہارے لئے ایک جزیرے کی طرح ہے تم اس سے باہر نہیں نکل سکتے تمہاری باتیں ایک مرتبہ تو میں گوابی ہوں جب تمہیں تیواری لال اور ڈیوڈ بغیرہ پکڑ کر لائے تھے تمہیں گھوڑے کے پیچھے بادا گیا تھا تیواری لال ڈیوڈ وہ پتہ نہیں کن لوگوں کے نام لے رہا تھا اور کن واقعات کا ذکر کر رہا تھا اس کی ایسی باتوں سے میری کنپٹیاں پھٹنے رکھتی تھی اچانک جنگل کی طرف سے آنے والی ایک ہولناک آواز نے مجھے بری طرح چوکا دیا یہ چلاتی ہوئی آواز چار پانچ سم میٹر کی دوری سے آئی ہوگی یقین ان یہ کوئی جنگلی جانور تھا آواز ایک بار پھر سنائی دی اس کے ساتھ ہی رائفل کے دو دن فائر ہوئے لوگوں کے واویلہ کرنے کی دور افتادہ آوازیں بھی کانوں میں پڑی یہ کیا ہے میں نے چوہان سے پوچھا یہ ہاتھی ہے میرا خیال میں یہ کمر بابو کا پالتو ہاتھی ہے کمر بابو چھوٹے سرنگار جی کا چھوٹا بھائی ہے یقین ان یہ ہاتھی ہی تھا ایک بار پھر اس کی زوردہ چنگھار سنائی دی وہ غالباً بستی کی طرف آ رہا تھا چوہان مجھے وہیں چھوٹے تیزی سے باہر کی طرف لپکا اس کے انداز سے آیا تھا کہ کوئی گڑھ بڑھ ہے شاید یہ پالتو ہاتھی ہاؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا میں نے کھلکی سے باہر جھانگا راگیروں میں کھلبلی نظر آ رہی تھی وہ آواز کی طرف جا رہے تھے کچھ مہیں کونوں خدروں میں کھڑے دری ہوئی نظروں سے ہرچل کے مرکز کی طرف دیکھ رہے تھے تب تین چار سبزوردیوارے گھر سنائی تیزی سے گھڑے لڑاتے ہوئے آواز کی سمجھ چلے گئے ان میں سفید کپڑوں والا ایک پندرہ سورہ سارہ لڑکا تھا اپنے گھوڑے اور لباس کے اعتبار سے وہ ان میں ممتاز دکھائی دیتا تھا اس کے کندے سے ایک سلیری ہورسٹر جھول رہا تھا میں نے اندازہ لگایا کہ یہی چھوٹے سرکار کا چھوٹا بھائی کور بابو ہے دو تین منٹ بعد میں نے کھلکی میں سے ایک اور چوکا دینے والا منظر دیکھا پانچے افراد نے ایک چار پائی اٹھا رکھی تھی اور ایک طرف بھاگے جا رہے تھے چار پائی پر سامنے رنگت والا ایک غریب صورت نوجوان تھا وہ دھوتی اور بنیان میں تھا اس کی دھوتی خون سے سرخ نظر آتی تھی باقی جسم سے بھی خون جس رہا تھا دھوتی مشل بردار بھی چار پائی کے ساتھ دھوڑے جا رہے تھے دس پندرہ منٹ بعد سکون ہو گیا ہاتھی کی آواز کافی فاصلے سے سنائی دینے لگی اسی دوران میں چوہان بھی واپس آ گیا اس نے بس اتنا بتایا کہ کور بابو کا پال پوہا تھی بادل اپنے محابت کی غلطی سے باہر نکل آیا تھا اس کی وجہ سے ایک بندہ زخمی ہو گیا ہے بہرحال اب بادل کو پکڑ لیا گیا ہے جو فائر کیے گئے وہ صرف ہاتھی کو ڈرانے کے لیے تھے دوستو حیرت انگیز پری سرار اور انجیوی داستان ابھی چاری ہے باقی واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان موسیقی